موسیقی ملہ رمان رہیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو یہاں میری بن رہی ہے سیری اور سیری میں میں تقریباً چار بجے اٹھ جاتی ہوں کیونکہ چار بجے کا ٹائم بلکل سوٹیبل ہوتا ہے اور ہم لوگ آرام سے پھر جو ہے سیری میں بنا کے سب کو اٹھا کے تو ہم لوگ ایزلی سیری کر لیتے اور ہمارے سیری کرنے کے بعد بھی مطلب جیسے دس پندر منٹ ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی بھاگم بھاگ یا بھاگ دون نہیں ہوتی اب تک تو اللہ کا شکر ہے کہ بلکل صحیح آنکھ کھل رہی ہے سونا اس لیے بھی ہوتا ہے لازٹ یر میں نہیں سوتی تھی کیونکہ بچوں کی چھٹیاں ہوتی تھی لیکن اس دفعہ اس لیے کہ اب بچوں کے سکول میں دے دیئے ان کو ٹیسٹ ایک تو رمضان اور اوپر سے ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں کیونکہ عید کے بعد ان کے جو ہے فائنل اگزام شروع ہو جائیں گے تو اس کی رینفورسمنٹ وغیرہ کے لیے انہوں نے ٹیسٹ دے دیئے اور نہ چھٹی کرا سکتے ہیں نہ کچھ بچوں کا سکول جانا بھی ضروری ہوتا ہے تو اس لیے درمیان میں تھوڑی سی مطلب سے نیند لے لیتے ہیں ہم لوگ کے ظاہر سی باتیں بچوں نے بھی سونا ہوتا ان کو بھی سولانا ہوتا ہے تو ان کو سولاتے سولاتے پر تھوڑا خود بھی تھوڑی سی نیپ لے لیتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ تھوڑا سیری موٹ کے پھر تھوڑی ہمت رہے اور نہ پوری رات کے جاک کے پھر بچوں کے سکول کے ٹائم پر جانا بلکل پھر جانا فیول اندر کا ختم ہو جاتا ہے اور ہمت جواب دے دیتی ہے تو سیری کر کے ویسے بھی سیری کر کے چھ بجے تک تقریباً فارق ہوتے اور سات بجے بچوں کو پھر سے اٹھانا ہوتا ہے کیونکہ ان کے سکول کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر ان کو شاور وغیرہ دے کے تو ان کو تیار کر کے سکول چھوڑنا ہوتا ہے تو بڑی تف روٹین ہوئی ہے رمضانوں میں کہ بچوں کے ٹیس بھی چل رہے ہیں چھوٹی بھی نہیں کرا سکتے اور اس طرح سے آپ رمضانوں میں روٹین بڑی جو ہے بیسی تف ہو جاتی ہے رات میں سیری وغیرہ کے لیے تو اس لیے بس یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب تک جو ہے بلکل صحیح طریقے سے روزے جا رہے ہیں سیری جوتین گزرے ہیں اور اللہ تعالی آگے بھی بس ایسے ہی رکھے تو یہاں میں سیری بنانے شروع ہو گئی تھی تقریباً چار بجے کا ٹائم ہے یہ میں پہلے اٹھ کے سارا کام کر لیتی ہوں دستخان وغیرہ لگا لیتی ہوں اس کے بعد اپنے ہزبینڈ کو بولتی ہوں کہ آپ اٹھیں اور بچوں کو آواز دیں تو وہ اٹھ کے مطبع بچوں کو آواز وغیرہ دیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہم سارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سیری کر لیتے ہیں تو بیٹی بھی ماشاءاللہ میری پورے روزے رکھ رہی ہے اب تک تو اس نے سارے رکھے اور بیٹا بھی جبکہ ہم نے بولا تھا بیٹا تو خیر ماشاءاللہ اب بارہ سال کا ہو گیا لیکن بیٹی جو ہے وہ آٹھ سال کی ہے تو اس کو بولا تھا کہ جیسے آپ صرف فرائیڈے سٹریڈے سنڈے جو اسکول کی چھٹی کا دن اس میں رکھ لیں تو لیکن نہیں وہ بس کہ میں نے نا اللہ میہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں پورے روزے رکھوں گی تو ہم لوگ بڑے خوش ہوئے کہ چلیں اللہ میہ آپ کا یہ وعدہ جو ہے قبول کرے اور آپ کو حمد دیں کہ آپ پورے روزے رکھیں تو بچے جو ہے نا بڑے ایکسائٹیڈ ہے اور مجھے نا بول کے سوتے ہیں کہ آپ سیری میں اٹھائیے گا اگر نہیں اٹھایا تو ہم بغیر سیری کا روزہ رکھ لیں گے تو اس لئے جو ہے نا بس جیسے ان کو آواز دو نا تو ماشاءاللہ سے دونوں فوراں اٹھ جاتے ہیں اور سیری کے لئے نا بلکل تیار ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے سیری کرنی ہے تو یہاں پر جو ہے بس میری روٹیاں جو ہے وہ بن چکے روٹیاں زیادہ نہیں بناتی میں بہت سے بہت تین اور پراتھا کوئی کھاتا نہیں ہے نہ میں نہ میرے ہزبرڈ نہ میرا بیٹا اور بیٹی نا بس پہلے رمضان سیری میں بنوا لیا تھا کہ مجھے دھائی چینی کے ساتھ پراتھا کھانا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بھی دو تینے والے کے بعد اس نے منع کر دیا کہ بس ممہ مجھے پراتھا نہیں کھانا تو یہ لوگ جو ہے پھر دودھ پھینی لے لیتے ہیں یہ کھا لیتے ہیں تو اس سے بھی ذرا سکون ہو جاتا ہے کہ چلو پیٹ میں اچھی چیز چلی گئی ہے اس میں دودھ بھی اور پھینی بھی ہے تو بیٹا بھی میرا وہ شوق سے کھا لیتا ہے اور بیٹی بھی تو اس طرح سے ایک ہیلتی چیز پیٹ میں چلی جاتی ہے اور جو ہے بڑی فکر ہوتی ہے یہ تو جیسی سکول سے آتے ہیں بچے تو پھر میں ان کو بولتی ہوں کہ جیسی آئیں فوراں سے چینج کریں تھوڑا سا شاور لے لیں اور نہا کے جو ہے نماز پڑھیں اور بستر میں لیٹ سے آرام کریں تو بس میں پھر ان کو نماز کیلئے اٹھاتی ہوں اور کسی کام کے لیے کیونکہ بچے سکول جا کے ویسے ہی بڑے تھک جاتے ہیں اور آج گرمیاں بھی شروع ہو گئی ہیں اور جب آتے ہیں تو بڑے پسین ہیں حال سے بے حال ہوئے وہ ہوتے تو چھوٹے بچے شاک شاک میں رکھ رہے اور ان کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ آگے بھی ان کی حمت اسی طرح سے بندی رہے تو یہ دیکھیں ہوم میٹ دھئی ہے جو میں نے لازٹ رکھے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ میں دھئی کس طرح سے جمعاتی ہوں تو بڑا زبدس دھئی جو ہے بن کے گھر میں تیار ہو جاتا ہے اور یہ سیری میں جو ہے ہاف لیٹر دودھ کا میں دھئی ڈالتی ہوں تو بڑے آرام سے چل جاتا ہے اور سب مزے سے کھا لیتے اور کھٹا بھی نہیں ہوتا اور ساف سترا تو ایک اتمنان رہتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے ڈالیوی چیز کا کہ ساف ستری چیز ہے تو اس لیے جو ہے میرے خیال سے تو دھئی گھر میں ڈالنے ہی بہتر ہے کیونکہ بھار سے ایک تو اس مقابل میں دھئی بہنگا بھی ملتا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ڈالا ہوتا ہے تو آپ ایک اتمنان ہوتے ہیں کہ ہاں ساف ستر ہے اور یہ کھجلا پینی جو ہے یہ تھوڑی سی میں اپنے بیٹے کے لیے بناتی ہوں کیونکہ وہ شوق سے کھاتا ہے اور تو کوئی اتنا شوق سے کھاتا نہیں ہے تو میں نے یہ کچھا مچ لے لیا تو لے لیا ورنہ نہیں تو ماشاءاللہ وہ کھا لیتا ہے کیونکہ اس کو پھر کسالن نہیں کھاتا اس کو پھر یہی چاہی ہوتا ہے تھوڑا سا دھائی چین ہی کھاتا ہے اور یہ ساتھ میں کھجلا بھی نہیں کھا لیتا تو یہ اس کی سہری ہوتی ہے میں اپنے ہزمنٹ کے لیے فرائے کر رہی ہوں کہ وہ ایک انڈا کھا لیتے ہیں یعنی تو سالن ویسے اتنا کھاتے نہیں ہیں ہلکا پھول کا اور انڈا ان کو فرائے کرتے ہیں تو وہ انڈے کے ساتھ چھپاتی کھا لیتے ہیں تو ان کی سہری ہے مطلب یہ ہے کہ سہری میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے مطلب بچے کھا لیتے ہیں میرے ماشاءاللہ سے بیٹے کو سالن نہیں چاہی ہوتا اسے دودھ پھینی چاہیے ہوتی ہے ہزمنٹ بھی انڈا کھا لیتے ہیں میں بھی جو ہے اگر کوئی سالن ہوتا ہے تو تھوڑا بس سالن چھپاتی سے کھا لیا تو اس طرح سے جو ہے ہلکا پھول کا ہی سہری میں کرتے ہیں ہم لوگ ناشتہ اور افتاری میں بھی ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے اس کے ساتھ نکال لیتے ہیں روزے میں افتاری کے ساتھ اور فروٹ چاٹ اور ایک ہاتھ چیز کو یہ بنا لی اور بس وہ جو اس وقت کھانا کھاتے تو اس کے بعد دوبارہ کسی کو پھوک نہیں لگتی مطلب اس وقت ہی پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں پھر مغرب کی نماز پڑھ کے تو پھر تھوڑا سو سستا آتے ہیں نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بس پھر میں پوچھتی بھی بچوں سے آپ لوگوں نے کھانا کھانے تو بچے منع کر دیتے ہیں پھر کھانے کا ہمارا سلسلہ وہ سہری میں ہی سٹارٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد رات کا کھانا کوئی بھی نہیں کھاتا اور ویسے بھی رمضان میں کھانے کے ساتھ ساتھ نماز و قرآن پر بھی فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے تو بس جلدی سے جیسے ہی کھانا پینا سارا وائنڈ اپ ہوتا ہے تو پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پھر اپنا زیادہ تر وقت نماز میں اور قرآن میں ہی گزاروں کیونکہ عبادت بھی بہت ضروری ہوتی ہے تو بس جلدی جلدی اپنا سارا کچھن کا کام نمٹا کے صاف صفائی کر کے تو پھر میں اپنے قرآن لے کے بڑھ جاتی ہوں اور امید ہے انشاءاللہ کہ میرا قرآن ختم ہو جائے گا پورا ویسے میں نے پہلے سے سٹارٹ کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گا اور یہ بچوں نے افطار میں پیزا کھایا تھا تو تھوڑا سے یہ بھی رکھا ہوتا تو میں نے کہا اگر ان کو بھوگ لیں گے تو ان کو یہ گرم کر کے دے دوں گی اور یہ تھوڑا سا کیمہ باقی بچا ہوا تھا میرے پاس کل کا میں نے کل بنایا تھا تو یہ بھی ہے میرے پاس تو میں نے کہا چلو اگر کھان ہوگا کسی کو تو یہ کھا لیں گے تو میں نے گرم کر کے نکال دیا تھا تو اسی طرح سے بس یہ ہے کہ ہماری سیوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر بچے تو سو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد لیکن میں جاگتی رہتی ہوں پھر میں اپنے نماز پڑھتی ہوں اور اسی طرح اپنا ٹائم جو ہے وہ پورا کرتی ہوں تاکہ ٹائم پورا ہو جائے اور بچوں کے سکول کا ٹائم ہو جائے تو ان کو اٹھا کے بھیجنا ہوتا ہے اور بس یہ ساری روٹین ہے سہری کی اور آپ کو میرا vlog اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چیلل پر نئے ہیں تو لائک سبسکرائب شیئر کریے گا اور میرے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیے گا اور مجھے سپورٹ کرتے رہے گا اور میری ویڈیو پر ایک لائک دے کے ضرور چاہیے گا پلیز کیونکہ ویڈیو دیکھتے سب ہے لیکن لائک نہیں کرتے اور سبسکرائب بھی نہیں کرتے تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور مجھے رکھے گا دعاو میں اپنا رکھے گا بہت سارا خیال پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے طریقے سے ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ